فَعَنْ سُفِيَانَ قَالَ جَاءَ رَجْرٌ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا قَدْ بَقْعَ فِيكَ بِحُضُورِي حضرتِ سُفِيَانَ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں وہ بھی آپ کے شایردوں میں ہیں کہتے ہیں کہ ایک صاحب حضرتِ علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے امامِ زین العبیجن کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں خود موجود تھا فلان شخص نے آپ کے خلاف میرے سامنے کہا ہے آپ کی بدگوئی کی ہے فَقَالَ لَهُ تو آپ نے اسے فرمائے انطلق بِنَا إِلَيِّ تو ایسا ہے تو تم ہمیں اس کے پاس لے چلو ہم چلتے ہیں فَانْطَلَقَ مَعْهُ تو آپ اس کہنے والے کے ساتھ وہ بدگوئی کرنے والے کے پاس تشریف لے گئے وَهُوَ يَرَا أَنَّهُ سَيَنْ تَصْرُ لِنَفْسِهِ مِنْهُ اور یہ جو صاحب آپ کو خبر دیئے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت اب اس سے بدلہ لینے والے مگر کیا ہوتا ہے فَلَمْ مَعْتَاهُ پس جب آپ اس کے پاس آئے قَالَ لَهُ تو اسے فرمائے یَا حَلَا اے شخص اِنْ کَانَ مَا قُلْتَهُ فِيَّ حَقًّا فَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ عَنْ يَغْفِرَ لِي میرے بارے میں تو نے جو کچھ کہا ہے وہ اگر سچ ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ میری غلطی کو معاف فرماتے جو میرے تعلق سے تُو نے کہا ہے مجھ پر جو عیب لگایا ہے اگر واقعی وہ خامی مجھ میں ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے بخشش اور مغفلت سے نواز دے وَإِنْ کَانَ مَا قُلْتَ فِيَّ بَاطِلَ اور اگر جو تُو نے میرے بارے میں کہا ہے وہ غلط ہے باطل ہے فَاللَّهُ تَعَلَى يَغْفِرُ لَكَ تو اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرمائے یہ ہے اہلِ بیدِ نوبت کا مزاج خلاف بولنے والے کے پاس جا کر فرمانے لگے تو جو میرے بارے میں کہا ہے اگر سچ ہے تو اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے اگر تُو میرے بارے میں جو بولا غلط ہے تو اللہ تیری بخشش فرمائے میں دعا دیتا ہوں ہم مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں ہم دعا دینے والے ہیں ہم بدعا دینے والے میں ہی ہیں فَاللَّهُ تَعَلَى يَغْفِرُهُ لَكَ اللہ تعالیٰ تیری اس غلطی کو درگزر فرمائے جو غلطی تُو نے کی ہے کہ مجھ میں کمزوری میں ہی تھی تُو نے الزام لگایا اللہ تُجھے معاف کرے ثُمَّ بَلَّعَنْهُ پِر آپ وہاں سے واپس آجائے